جو انسپیریشن ہے وہ عباس صاحب کی ہے کیونکہ سوچ ہے اس کے پیچھے ان کے پیچھے وہ پرواہ نہ کرنا اپنی بات کہنا کیوں کہنا ضروری ہے کیوں ضروری ہے کہ سماج میں جو اتنی بورائیاں ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا ان کے لیے لڑنا ان کے لیے جگہ پیدا کرنا اس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے سمبل بنے اور ہم آج تک وہی سی بات کو لے کے لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں فلمیں بنا رہے ہیں تو اس لیے عباس صاحب کو یہ بہت کمال کی بات ہوئی ہے میں حیران ہوا ہوں کتنے سال گزر گئے ہیں عباس صاحب کے بارے میں اس طرح کی کبھی بھی کوئی بات جس طرح یہاں ہیدر آباد میں آپ لوگوں نے کانفرنس کی ہے ہم بامبے میں رہتے ہیں بامبے میں بہت بڑا نام ہے ان کا لیکن اس اچھے طریقے سے اس شاندار طریقے سے لوگوں کو جمع کر کے اتنی بڑی ایک کانفرنس قائم کرنا ہیدر آباد میں آپ لوگوں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ ان کو دوبارہ ہمارے سامنے کھڑا کیا ہے ان کی ساری چھوٹ چھوٹی باتیں ملاقاتیں ان کا ملنا ان کا ہم سے بات چیت کرنا میرے ان کے ساتھ ایک آخری ملاقات جو ہوئی تھی جو مجھے بہت یاد ہے اچھی طرح یاد ہے اور ان کی گریٹنس جو تھی تو میں جمعو میں بازار ریلیز کرنے کے لیے گیا تھا اور وہاں مجھے رات کے وقت ایک فون آیا کہ ساگر تم اپنے کمرے میں ہو تو میں نے دیکھا باسا بول رہے ہیں میں نے کہا جی تو ان دنوں میں ان کے ٹانگ میں شاید کوئی پرابلم تھی اور وہ لکڑی رے کے چلتے تھے مجھے پتا تھا اس کے بارے میں تو میں نے کہا عباس بھائی کہ آپ کہاں ہیں کمرے میں میں نے کہا آپ رکے میں آتا ہوں آپ کے پاس آتا ہوں جو بھی آپ کو کہنا ہے نہیں صاحب انہوں نے کہا نہیں میں نکل چکا ہوں کون بول سکتا ہے صاحب ایسی بات اتنا بڑا سینئر آدمی اتنا بڑا عالم ایک سمبولک ہمارے ملک کا جس نے بے حد اچھی باتیں کی ہیں اچھی باتوں کو جگہ دی ہے وہ آدمی نیچے سے سیڑیاں چڑھ کر آدھی رات کو میرے کمر میں آتا ہے کہتا ہے میں نے بازار دیکھی ہے پہلی فلم تمہاری ہٹ ہو گئی ہے لوگ دیکھتے ہیں صلاح کرتے ہیں مبارک میرے سر پہ ہاتھ رکھا یہ ان کی آخری ملاقات میری ان کے ساتھ تھی جو مجھے یاد بھی یاد ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سر آپ نے شاید ہم سب کو خوضہ حمد عباس صاحب کا وہ دور یاد کرا دیا یا یوں کہیں تو ان کو ہم سب کے سامنے لاکھڑا کیا پروگرام کے اس مرحلے میں جب آپ شمیم تاریخ صاحب پروفیسر بیگ احساس صاحب پروفیسر شافع کدوئی صاحب انجم رجب علی صاحب اور ساغر سرحدی صاحب جیسے لوگوں کو سن چکے ہیں پروگرام آخری مرحلے میں ہے بہت یہ عدب و احترام کے ساتھ صدارتی کلمات کے لیے میں درخواست کرتا ہوں اپنے انیورسٹی کے پرو وائس چینسلر محترم جناب ڈاکٹر خوازہ محمد شاہد صاحب سے کہ آپ آئیں اور صدارتی کلمات سے ہمیں نوازیں ڈاکٹر خوازہ محمد شاہد صاحب موزیس مقررین وہ مہمان جو بومبی سے عزیگر سے اور ہمارے حضرباد کے بھی پروفیسر بیک صاحب جیسے لوگیں آئے ہیں انہوں نے آپ کو خطاب کیا سمبوجت کیا اور موزیس حاضرین جلسہ خواتین و حضرات تازرزمو بہت وقت ہو گیا ہے اور بہت اچھی باتیں کہیں جا چکی ہیں اس لئے میں آپ کے بیچ میں اب زیادہ دیر نہیں کھڑ ہو کے آپ کا صبر کا امتحان لوں گا میں جیسا کہ ابھی شافعہ دوائی صاحب نے کہا کل بھی اپنے صدارتی خطبے میں ناؤگرز سیشن میں میں نے کچھ باتیں ٹچ کریں کیونکہ وقت کی کمی ہوئی آتی ہے اور اس لئے جلدی جلدی کچھ باتوں کی طرف توجہ کرانی پڑ جاتی ہے لیکن میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا ان مقررین کا جنہوں نے آج صبح اس سیمنار کے اس حصے میں آپ لوگوں خطاب کیا اور خواجہ احمد عباس صاحب کے زندگی کے اور ان کے قدم کے اور ان کے فلم کے ان کی صحافت کے ان کی نوول کے اور ان کے عدب کے مختلف پہلوں پہ اور ذاتی جو محمدات تھے جیسا ساگل سردی صاحب نے جو اپنی ذاتی زندگی سے تعلقات سے اور تارک صاحب نے جو ان سے تعلقات کا ذکر کیا تو خواجہ صاحب کی شخصیت کا اور ہر بڑے آدمی کے شخصیت کے عام طور پر دو پہلو ہوتے ہیں ایک وہ جو عوام اس کو جانتی ہے ان کے قدم کے ذریعے یا ان کے کام کے ذریعے یا ان کے کریٹیو کام کے ذریعے اور ایک ان کی ذاتی زندگی کے ذریعے اور یہ آج اس محفظ میں کل بھی ہم نے صبح سنا اور آج اس محفظ میں خواجہ احمد عباس صاحب کا قدم بھی ہمارے سامنے آیا ان کی فلم بھی ہمارے سامنے آئی ان کی صحافت بھی ہمارے سامنے آئی اور ان کی شخصیت اور ذاتی زندگی بھی ہمارے سامنے آئی اور جس بات سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا اس پورے دو دن کے پروگراموں سے کہ خواجہ صاحب کی ذاتی زندگی اور ان کی سوچ اور ان کی فکر اور ان کی فلم اور ان کی قدم میں کہیں تزاد نہیں دکھرا یہ بہت کم لوگوں میں دکھنے میں ملتا ہے تزاد ہم سب میں جس کا ذکر کیا گیا کہ ان کی فلموں میں بھی انہوں نے کہیں نہیں کہیں کمپرمائز نہیں کیا حالانکہ دوستوں کے لئے فلمیں بھی بنائی لیکن اپنے جو ان کی فلوسفی تھی جو ان کی زندگی میں جس کو انہوں نے اپنے اور جو ان کی انکساری تھی جو آپ نے کیا اور آج کے بارہ بھی اٹھ کے جو ان کے آنا تھا جو انکساری آپ نے ذکر کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاجہ حمد آواز کی کرنی میں اور کہنی میں کہیں فرق نہیں ہے اور یہ بہت بڑی اسے بڑے آدمی کی شخصت ہوتی ہے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں اور یہ تو آج تو بہت عام ہے آج کی زندگی میں اور آج کی عوامی زندگی میں تو بہت ہی عام ہے اور آج کی سیاسی زندگی میں تو بہت ہی عام ہے کہ آدمی کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے تو سماجی زندگی ہو عدبی زندگی ہو سیاسی زندگی ہو ہم اتنا لوگوں میں تضاد پاتے ہیں کہ پورے نظام سے ہمارا اعتماد اٹھتا جاتا ہے پورے سسٹم سے ہمارا اعتماد اٹھ جاتا ہے چاہے وہ تعظیمی نظام ہو چاہے سیاسی نظام ہو ان تمام اداروں سے ہمارا اعتماد اٹھ جاتا ہے عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے جو کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں جو ہمارے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو ہمارے ہیروز ہوتے ہیں ان سے ہمارا آتما ہو جاتا ہے اور آج یہ اتنا بڑا ویکیوم ہو گیا ہے ہمارے سماج میں ہماری زندگیوں میں ہماری جنریشن میں بھی ہمارے نوجوان جو بیٹھے ہیں ان کے زندگیوں میں کہ سامنے کوئی آئیڈیاز نہیں ہے ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو کچھ آئیڈیلزم ہوتا تھا کچھ آئیڈیالوجیز ہوتی تھی کچھ شخصیت ہوتی تھی جو آئیڈیلزم کو کہ ہم ان کو ہیرو مانتے تھے سمبالک مانتے تھے اور خواجہ حمد ابباد صاحب جیسے شخصیتیں ان میں بڑی قداور شخصیتیں ہوتی تھی اور ہیں جن کا ذکر ابھی یہاں کیا گیا اور آج یہ جو وائڈ ہے یہ جو کمی ہے ہمارے اندر میں سمجھتا ہوں اس کو پورا کرنا وقت کی ضرورت ہے اور یہ جو ہم نے دو دن تک ان کو یاد کیا ہے اور اور جنہاں بھی یاد کیا گیا اور اس سنٹینری سلیبریشن کے تحت ازیگڑ میں اور دہزی میں اور دیرہ دون میں اور آج ہم لوگ اہدر آباد میں ان کو ہی یاد کر رہے ہیں اس کا اعادہ کرنا بہت ضروری ہے یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے ہم لوگوں کو اپنی ذکی میں کچھ اصول کچھ آئیڈیالوجی کچھ صدحان کچھ ایسی چیزیں جانے چاہیں جو ہمیں موٹیویٹ کریں آگے بڑھائیں خالی وہ فورسز نہیں ہیں کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ پیسے کما لیے اور بڑے بن گئے اور شورت حاصل کر لی وہ تو بہت چیزیں ہیں اور مز بھی جاتی ہیں لیکن اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اور جو مقصد یہاں بتائے گئے اگر میں نے جو نوٹ کیے ہیں اور میں بتانا شروع کروں تو ایک طویل فریس ہو جائے گی سیکلرزم نیشنلزم قوم پرستی انسیانیت پرستی عوام سے دوستی عوام کے محسائل سے دوستی عوام کی زمان کو تفروغ دینا عوام سے دوستی کرنا دوستوں سے دوستی کرنا یہ سب چیزیں جو ہیں اس کا فقدان جو ہم دیکھ رہے ہیں ان شخصیتوں کی کمی کی ویسے دیکھ رہے ہیں جن کا نام خواجہ حمد عباس ہے تو میں اپنی صدارتی قدامات میں آپ کی توجہ صرف اسی طرح دعا کے اپنی بات ختم کر دوں گا کہ خواجہ حمد عباس صاحب ہوں یا انجیسی کوئی شخصیتیں ہوں اور وہ جیسے میں نے کجبی کہا تھا کہ اس دور کی پیداوار ہیں جو انیس سو بیس انیس سو تیس انیس سو چازیز وہ ایسی دہائیاں ہیں وہ ایسے پیریڈ ہیں جہاں پہ ہندوستان ایک ایسے دور سے گزر انیس سو بیس بھی شامل کر دیئے جاں گاندی جی ہمارے سین پہ آتے ہیں اور کانگریس اگر وہ عوام سے نہیں جڑے گی اسے کوئی مقصد نہیں ہے